اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وگار کرکٹ سے دوستو آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں بابا رازم اور محمد رزوان کو آرام دینے کا فیصلہ فخر زمان اور شان مسعود سے اب اوپننگ کروائی جائے صرف راز احمد کی بھی واپسی یہ تمام اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جی ہاں دوستو اب پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ حل چل مچ چکی ہے کہ بابا رازم اور محمد رزوان کو انگلینڈ نے جو دورہ کرنا ہے پاکستان کا ساتھ ٹی ٹوینٹی میچز کے لیے اس کے اندر بابا رازم اور محمد رزوان کو آرام دیا جائے کہ ہوں پہ یہ لگتار تینوں فارمیٹ کھر رہے ہیں تو جس وجہ سے ان دونوں کو تو کم از کم آرام کروانا چاہیے پاکستان کو محمد رزوان کی جگہ صرف راز احمد کو ٹیم میں شامل کر کے ساتھ ٹی ٹوینٹی میچز کھلانے چاہیے اس کے علاوہ فخر زمان جن کا ردم صحیح نہیں ہے صحیح فارم نہیں ہے ان کو بھی شان مسعود کے ساتھ اپننگ کروا کے فخر زمان کی فارم بھی بہا کروائے جائے اور دونوں کو انگلینڈ کے خلاف اپننگ جوڑی کی طور پر میدان میں اتارا جائے بابا رازم کو بھی ریس کروا دیا جائے اور بابا رازم کی جگہ شاداب خان کو اس سریز میں کپتان بنا دیا جائے اب اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو چکے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے بابا رازم اور محمد رزوان کی اوپر کے بابا اور رزوان جو ہے وہ آرام لینا چاہتے بھی ہیں یا نہیں جب تک وہ فیصلہ نہیں کریں گے تو بابا اور رزوان کو آرام نہیں کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر سرفراز احمد کی بات کریں تو بہت ہی لا جواب قسم کی فارم میں چل رہا ہے اس وقت نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں سرفراز احمد سے ان کی طرف سے کھیلت ہوئے تو سرفراز احمد کو اس لیے زیادہ ترجیح دی جاری کہ ان کا ایکسپیریئنس نوجوان وکٹ کی پر بلے باز محمد حریس سے کئی گناس زیادہ ہے اور سرفراز احمد میڈل آرڈر کو بھی مضبوطی دیتے ہیں حریس اوپننگ کے علاوہ میڈل آرڈر میں نہیں کھیل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فخر زمان کو بھی اسی وجہ سے وہ اوپننگ کروانا جاتے ہیں کیونکہ فخر زمان کی جو کوئی ہوئی فارم ہے وہ واپس آ سکتی ہے اگینسٹ انگلینڈ انگلینڈ کی بھی مطلب بلے بازی کے ساتھ سے دیکھیں تو اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے لیکن گین باز ان کے پھر بھی سٹرونگ ہے تو یہ ایک پلین بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی کچھ کھلاڑیوں کو اگینسٹ انگلینڈ جو آرام کروا کے نئے کھلاڑیوں کو موکہ دیا جا رہا ہے اگر آپ کو اپڈیٹ چلے گئے تو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار ہے